دوسروں آج کی وڈیو میں بات کرنے والے ہیں کہ آپ ایک وڈس اپ کو دوسرے فون کے اندر کیسے یوز کر سکتے ہو یعنی اگر آپ کا یہ نیو فون ہے نیو فون کے اندر اپنے ڈیٹا کو یہاں پر ٹرانسفر کرنا چاہتے ہو آپ اس موبائل کو سیل کرنا چاہتے ہو اور آپ چکتے ہو کہ آپ کا ڈیٹا بھی دلیل نہ ہو اور آپ کی جتنی بھی چیٹس ہیں وہ یہاں پر ریکاور ہو کے آپ کے اس فون میں آ جائیں آج میں آپ کو بہت ہی ایزی اور سیمپل وی بتانے والا ہوں سبر گروہ رکو جرہ آج میں آپ کو مکمل پروسیس بتانے والا ہوں چلی وڈیو کو سٹارٹ کریں گے اور چلتے ہیں اپنے موبائل فون کی سکرین پر وڈیو کے ساتھ لاس تک جڑے رہے گا آپ کا اولڈ فون ہے اس کی وڈس اپ کو اوپن کر لینا ہے اس کی وڈس اپ کو اوپن کرنے کے بعد آپ کا سامنے اس طریقے کا انٹرفیس آ جاتے ہیں اب آپ کو کیا کرنا اوپر کے جانب آپ کو تری ڈوڈ سے نظر آ رہے ہوں گے آپ کو سمپلی اپنے تری ڈوڈ کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پر لنک ڈیوائس کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسی فرنڈ آپ اس کے اوپر کلک کر دیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں آر ایڈی پہلے بھی ایک موبائل فون کے اندر اپنی وڈس اپ کو یوز کر رہا ہوں لیکن میں اس فون کے اندر آپ کو یوز کر کے دکھانے والا ہوں تو یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے اس لنک ڈیوائس پر کلک کر دینا ہے جو آپ کو یہاں پر یہ والا اوپشن نظر آ رہا ہے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے جو انکوڈ یوز کرنا چاہتے تو آپ انکوڈ بھی یوز کر سکتے ہو یہاں پر انکوڈ یوز کرنے کے بعد آپ کے پاس اس طریقے سے آپ کا کیمرہ اون ہو جائے گا اب آپ نے دوسرے فون کو پکڑنا ہے جس کے اندر آپ ڈیڈا ٹرانسور کرنا چاہتے ہو واتس اپ کو انسٹال کرنے کے بعد آپ نے لینگویج کو سیلیکٹ کر لینا ہے جو بھی آپ کی کنٹری کی لینگویج ہے تو اس کے بعد آپ نے ایرو والی اپشن پر کلک کر دینا ہے یہاں پر کلک کرنے کے بعد ایگری اور کنٹینی والی اپشن پر کلک کرنا ہے تو آپ کے سامنے اس طریقے سے انٹرفیس آ جاتا ہے سب سے پہلے آپ کو یہاں پر کنٹری کو سیلیکٹ کر لینا جو بھی آپ کی کنٹری ہے تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر three roads کے اوپر کلک کرنا ہے جو آپ کو اوپر کی جانب نظر آ رہے ہیں یہاں پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر link as companion device کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے جیسی فرنڈز آپ کلک کرتے ہو آپ کے سامنے اس طریقے سے چپ بن کے نظر آ جاتی ہے آپ نے اس چپ کو اس موبائل کے اندر سکین کر لینا ہے میں آپ کو سکین کر کے دکھا دیتا ہوں اس طریقے سے آپ نے اس چپ کو سکین کرنا ہے جیسے آپ سکین کر لیتے ہو آپ دیکھ سکتے ہو آپ کا جتنا بھی ڈیٹا ہوتا ہے نا وہ یہاں پر transfer ہو جاتا ہے بٹ فرنڈز آپ یہ چیز دیکھنا چاہتے ہو کہ آپ کی ورسپ کو کسی نے login تو نہیں کر رکھا ہے یا آپ کا ڈیٹا تو کوئی بندہ use تو نہیں کر رہا ہے جس سے آپ جتنی بھی chats کرتے ہو کسی بندے کے ساتھ بھی بات کرتے ہو تو آپ کی chat اگلے بندے کو transfer ہونے لگ جاتی ہیں آپ دیکھ سکتے ہو آپ کی chat اس بندے کو transfer ہونے لگ جاتی ہیں جبھی آپ اپنی ورسپ کو open کرتے ہو آپ کے سامنے اس طرح ایک انٹریفیس آ رہا ہوتا ہے آپ کو simply کیا کرنا ہے اوپر کی جانب 3 dots کے اوپر کلک کرنا ہے تیسرے نمبر پر لینک آئی device پر کلک کر دینا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو آپ کی جتنی بھی devices کے اندر ورسپ چل رہی ہوتی ہیں وہ آپ کے سامنے آ جاتی ہیں جس سے آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ آپ کتنے phones کے اندر اپنی ایک ورسپ کو use کر رہے ہوتے ہو سو آئی hope کہ آپ کے وڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی